امران صاحب خان صاحب کے تو بچے لندن میں پڑھتے ہیں نام ان کو کیا ٹینشن ہے یہ ملک سوارنے کے لیے ہیں اپنی ذات کے لیے خان صاحب بندہ بھوک برداشت کر سکتا ہے ایک ہاتھ تک وہ بھی بچوں کو بھوکا کون مرتے دیکھتا ہے ایک مرگی بھی سام کے گڑے پڑھ جاتی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تو ہم تو انسان ہیں مارے بچے بھی ہم سے خواہشات کرتی ہیں بعد ایک سیلری کی ہے آنے بڑی جنریشن کو سپورٹس مت کراؤ اس ملک کے لیے یہ وزیرستان میں جا گیا نا ان وادیوں میں مرجیں گمنام کی زندگی اچھا خاصہ میں آرمی میں جوب کرتا تھا آج ہو سوئی گیس میں آج ہو سوئی گیس میں آج ہو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے گاؤں کا سادہ بندہ تھا یار زبان پہ ادبار کرنے والا آرمی بھی چھوڑی ادھر بھی گیا کیا کیا اچھی خاصی آرمی میں بھی عزت تھی تھوڑی سیلری تھی کامز کم ریسپیکٹ تو تھی کرکٹ والے کسی کے لیے کیا بولیں گے بھائی ان کو کیا پڑھی ہے وہ تمہارے ملک کے لیجنڈ ہے سٹار ہیں یہ سٹار ہیں ہمارے ملک کے اسلام علیکم یار یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تمام سپورٹسمنوں کے لیے ٹھیک ہے جو کسی بھی سپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر حوکی والوں کے لیے کیونکہ ظلم تو حوکی والوں پہ ہو رہا ہے نا یہ ویڈیو یار سارے دوست جو بھی دیکھتے ہیں جو بھی پلئر دیکھتے ہیں نا یہ آگے شیر دور کیلئے گا کیونکہ عمران خان صاحب تک یہ مارا بغام جائے ٹھیک ہے میرا نام محمد جعوید ہے میں آخناباد کا وائد علمپیان ہوں میں آرمی میں نوکری کرتا تھا بڑی عزت کی جوگ تھی سوئی گیس والوں نے مجھے کہہ 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 یار ادھر آؤ ادھر آؤ خواب دکھائے مجھے ٹھیک ہے میں نے آرمی چھوڑی دوزار ساتھ میں پندرہ سال سے میں سوئی گیس ہوں ترٹی نائن یئر او ائر میری عمر ہے انتالیس سال کا میں ہو چکا ہوں تین اپریڈ میرے گٹنوں کے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تین میرے بچے ہیں اور سوئی گیس والوں کا پیغام ہے جی عمران خان صاحب نے کہا جی سپورٹس میں انہوں کی سیلنگیں بند کر کے ان کو فرق کر دیا جائے تو ہمیں فرق کر دیا گیا ہم حوکی پلیئر ہیں نا ہم کام پہ جائیں بھی حوکی پلیئروں کو کتنا پیسہ ملتا ہے تقریباً نو سال تو میں ڈیلی کنٹیکٹ پہ رہا ہوں اولمپیان ہو کے چودہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپے جی ہمیں ملتا ہے کبھی بائیس طریق کو ملتا ہے کبھی ٹھارہ طریق کو ملتا ہے کبھی سترہ طریق کو ملتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری سیلری آنی ہے یعنی بیس تو ہم فون کرتے تھے تو پانچ سال پہلے ہمارا جی پی کنٹیکٹ ہوا ہے چلیں ہم نے کہا کہ ہمارا پی کنٹیکٹ ہوا ہے ہمیں خواب دکھائے گئے دی آپ کو پرمنٹ کر دیں گے پرمنٹ کر دیں گے وہ یہ پرمنٹ کی ہے ہمیں سڑک پہ لے آئے نہ ہمارے پاس کوئی بیک کپ ہے نہ ہم نے کوئی جائدہ دے بنا یہ ایک سیلری والا بندہ کیا کرتا ہے ایک خاندان پالتا ہے یہ جائدہ دے بناتا ہے کہاں جائے نا عمران خان صاحب ہم کہاں جائے نا آپ نے کہا جی سپورٹس میں نا کوئی فارق کر دے دپارمنٹ فارق کر دے ہم کدھر جائے نا بھائی آپ نے تو آپ کے منسٹر صاحب نے تو ایک لیڈر بیجا نا آپ نے لیڈر بیج دیا سائن کر دی ہیں ایمڈی صاحب نے کہا دی فارق اور بھائی خاندان سڑکوں پہ آگیا نا بھوکے مر گیا مجھے آگے پوچھے نا میری ذات کو میرے بچوں کو کتنا فرق پڑا نہ میں مزدوری کرنے کے لیے ابھی بچا ہوں تین اپریٹ ہوئے ہیں نہ منسکس ہے میرے لی میں نہ ای سیل ہے دونوں گٹنوں میں نہ میں دا بڑا اٹھا سکتا کہاں جاؤں ہوں ابھی سیاستان سیاستان تو کوئی بیک اپ نہیں ہوا کتنے سیاستان کریپ نکلے ہیں کوئی بیک اپ ہوا کسی نے سیاست چھوڑ دی وہ یار سپورٹسمنوں کے پیچھے وہ آپ پڑ گئے ہیں ہاکی کو نکال دو ہاکی کو نکال دو ہاکی کو ختم کر دو بھائی ہاکی والوں کو گولی واروں ہاں کھڑا کر کے ہاں بھوکے مریں گے ایک منٹ میں ہم سڑک پہ آگئے ہیں ایک منٹ پہ کہاں جائے ہوں کتنے پیسے دے دی ہیں آپ نے ہمیں ایک سیلری تھی جس میں ہمارا گھر چلتا تھا ہم نے تو بچوں کو بھی اسی دن کا رکھشے سے اٹھا لیا اولمپین ہونے کا ہمیں یہ ریزلٹ مر رہا ہے ہم اولمپین ہیں کل کو مجھے گراؤنڈ میں بچے پوچھیں گے انکل آپ کون سی کنٹری میں گئے تھے آپ کتنے سال کھیلے تھے میں کہوں گا لی میں بیٹا پیچھلے پچیس سال سے قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا یار ابھی قبرستان سے باہر نکلاؤں تو میں نے یہ اللہ دیکھ لی کیسا گنون ہے ہمارے سپورٹسمنوں کے لیے ہمیں پرماننٹ کرنے کی بجائے آپ نے فارق کر دیا کچھ خود آگا خوف کریں کیوں فرونوں والے فیصلے کر رہے ہیں آپ یہ قبرستان ابھی میں قبرستان میں بیٹھا ہوں یہ فرونوں سے برا پڑا اس میں بڑے بڑے فرون تھے جو فیصلے کرتے تھے اللہ کا ڈھاری نہیں ہے آپ کو آپ سیٹوں پہ بیٹھیں مند کی میں نے بیس پچیس سال لوگوں سے پوچھیں نا میرا نام جوید ہے میں حفظ آباد کا وائد علمپی ہوں پوچھیں نا میرے گاؤں میں چھتیس سنتیس لڑکے اکی کھیلتے ہیں میں ان کا آئیڈی علومہ ان کا رول مادل تھا میں ان کا استاد تھا استاد کو یہ بیوطنی کی زلالت مر رہی ہے ظلیل کر کے مار رہے ہیں وہ بچے کھیلیں گے کیا میں ان کو کہوں گا یہ اکی کھیلو اس ملک کے لئے میں مہی بیوطنی کی زلالت کی موت تو نہیں مرنا پسند کروں گا کئی مجھے بیجیں کسی کو اسرائیل انڈیا میں وہاں پہ میں کم از کم ظلیل ہو کے مرو مجھے یہ دکھ نہیں ہوگا کہ یا امی بیوطنی کی موت تو نہیں ہم مرے اچھا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور لڑکے پریشان ہیں سوئی گاس والے لڑکوں کو فارق کر دیا بھئی کیوں فارق کر دیا ہے ہم انسان نہیں ہیں ہمارے بچے نہیں ہم کہاں جائیں کہ آپ نے جو وہ دیا خانہ سے بنائے ہوئے ہیں جو وہاں بھی آگے لاہور میں روٹی کھائیں ہم سلام آباد میں اپنے بچوں کو لے گئے اٹھا کے آگے ہمارا گھر دیکھا کبھی کہ ہم نے گھر بھی بنائے ہیں کہ نہیں بنائے ہمارے لاہر کیسے ہیں ایک سیلڈی سے کیا بنتا ہے کسی یوں کی پلئر لیجنڈ کے موں سے ابھی تک بات نہیں نکلی میں تو آباد میں ایک گاؤں کا رہنے والا بندہ ہوں صحیح گاؤں کا ثابت کر دیا ظلیل کر دیا ہمیں ایک منٹ میں پیغام دے کے ہمیں ہمارے بچوں کے خواب نہیں ہے ہمارے بچے جینا نہیں چاہتے ہمارے بچے بڑا آدمی بننا نہیں جاتے عمران خان صاحب آپ سے زیادہ محنت میں نے کیا کبھی کسی اوقی پلئر سے جو مجھے جانتے ہیں جو میرے ساتھ کھلے ہیں ہم سے پوچھیں تو صحیح میں نے کتنی محنت کیا دنیا میں کسی پلئر نے اتنی محنت نہیں کی جتنی محنت کیا کسی کی سفارش پہ نہیں میں کھیلا تھا ایک منٹ میں ہمیں دوزک میں بینک دیا نہ تو ہم آسمان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم آسمان پہ جا رہے تھے آپ نے تو زمین کی ساتھویں تیہ میں پھینک دیا ہمیں جس لڑکے کو کال کر رہا وہ پریشان ہے جس لڑکے کو کال کر رہا وہ پریشان ہے ٹھیک تو پی ایچ ایف کس لیے بنا رکھی ہے آپ لوگوں نے پچھلے تیس سال سے وہ پیسہ کھا رہے ہیں پی ایچ ایف والا کو ختم کریں ہاکی کے لیے پی ایچ ایف ہے تو ہاکی ہی زیرو چلی گئی ہے ہاکی ہی ملک میں ختم کر دیا یہ تو استاد لوگ سارے بیٹھیں گے تو ہاکی ختم کریں بھائی یہ پی ایچ ایف ختم کریں ہمیں ختم کر رہے ہیں پی ایچ ایف کو بھی ختم کریں کیوں ادھر بندے پٹھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کرنا ہمیں پرماننٹ کریں ہمارے بچے ہیں میں ابھی 49-40 سال کے عمر میں میں کھدر جاؤں گا نہ میں آگے نہ میں پیچھے نہ کوئی میری جائداد نہ میرا بیک اپ نہ میرے پاس سیمی گا کھدر جائے نہ ہم کیا کریں میرے تو سارے ادھدگید والے لوگ پریشان ہو گئے ہیں یار جویت کے ساتھ ہو کیا گیا یار زندگی کے چھوٹا سٹ رہا گیا بچوں کو ہم فیسے پی کرتے تھے میرے پاس تو اس یلکم کے لیے پیسے نہیں ہیں فیس کے لیے انمیسیگیٹ تو کروائیں کسی سے ہر گار میں تو آپ نہ پیچھے دیتے ہیں نا تو کوئی نہ پکڑا نہیں بندہ سپورٹسمنوں کو فارق کر دیں سپورٹسمن کھدر جائے نہ ہمیں بتائیں ہم مر جائیں چھپ چھپ کے پھرنا شروع ہو گیا آٹھ دن ہو گیا نیند نہیں آئی ہمیں ایک فیصلہ سائن کر دیں جی منیسٹر صاحب منیسٹر صاحب کے باپ کی جائد آتا ہے یہ کریپشن تو آپ سے ایک ٹکے کی کریپشن نہیں ہے آپ نے پکڑی ہے جاتا کہ پورا ملک کریپٹ ہے ہمیں مزلوم بنا رہے ہوں یہ جو ہمیں اورمپین ملا ہے جو میرے پاس 10 15 میڈلز پڑے ہوں آگے لگا ہوں میں اس کو کسی چوگ میں آگے کیا میں آنے والی نسلوں کو بتاؤں گا میرے بچے کیا پوچھیں گے گربت میں مر جائیں گے ہم یاریک اولمپین تھا کم کم اس کی لائج تو رکھتے ہوں اس کی رسپیکٹ تو ہمیں دے نا کچھ خدا کا خوف کریں اس اللہ سے ڈریں یاریک یہ منیسٹر لوگ بھی پالی مینڈے پہ پیٹے دس بندوں کی آپ سیلڈیڈ ہوگے تو ہمارے پچاس سے زیادہ دو سو بندے کی سیلڈی بن جاتی ہے ایک منٹ میں ہمیں شوکڑ دے دیا ہمیں پاگل کر دیا آپ لوگوں نے سہم ہیں وہے لوگ ہیں سارے یہ میرے پاس جو لڑکیں ہیں وہ کالا ہکی کیلیں گے ہم تو ہکی ناٹ پنے والا بورڈ لگائیں گے نا پورے ملک میں ہم تو موم چلا ہوں گا میں تو کہ یار اس ملک کے لیے سپورٹس مت کرو عمران صاحب خان صاحب کے تو بچے لندن میں پڑتے ہیں نا ان کو کیا ٹینشن ہے یہ ملک سوارنے کے لیے ہیں اپنی ذات کے لیے خان صاحب بندہ بھوک برداشت کر سکتا ہے ایک ہاتھ تک وہ بھی بچوں کو بھوکا کون مرتے دیکھتا ہے ایک مرگی بھی سام کے گڑے پڑ جاتی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تو ہم تو انسان ہیں مارے بچے بھی ہم سے خواہشات کرتی ہیں بعد ایک سیلری کی ہے ہمیں پرماننٹ کریں کچھ خدا کا خوف کریں ہم پہ خود کچھ ہی کریں ہمیں آگ جلائیں آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے آٹھ سال دا سال ہمیں ڈیلی بیس پہ کبھی سیلری آنی ہے نہیں آنی ہم نے فون کرنے ہے پتہ نہیں کہ ڈر رہتا تھا ہر وقت ٹھیک ہے پانچ سال ہوں ہمیں کونٹریکٹ ملے پانچ سال آپ پرماننٹ کر دیتے ہیں آج کر دیتے ہیں کل کر دیتے ہیں پتہ چلے گی جویس صاحب سوئے اٹھے سوا ساتھ وجہ میسج آیا جی آپ کو فرق کر دیا بھئی ہمیں فرق نہیں کر دیا ہمیں آپ نے زہر کا ٹیکہ لگا دیا جو ہم زہریلے بنیں گے یار سارے آکی پلیر بولو خدا کا خوف ہے بولو سارے زلیل ہو جاؤ گے عمران خان صاحب کی پلیسی ہے اوہ یار میں نے عمران صاحب کو سپورٹ کیا پورے گاؤں سے مخالفت لی میں نے کہ یار یہ عمران خان کا بڑا سپورٹر لے دی عمران خان صاحب ابھی وہ مجھ پہ ہسیں گے کہ عمران خان صاحب نے مزا دیا ابھی اس کو صحیح ماری زندگی ہے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں سات سال کا میرا بڑا بیٹا ہے ایک چار سال کا بیٹا ہے ایک میری بیٹی ہے کیا دوں گا مان کو کہاں سے لاؤں گا ان کے لئے فیس کے پیسے میں کہاں سے لاؤں گا گھر کا رشن دو فیملی ہیں ہم اللہ پاک کے لئے خدا کا نام آئیہ کی پلئر بولو آنے والی جنریشن کو سپورٹس مت کرو اس ملک کے لئے یہ ویرستان میں جا گئے نا ان وادیوں میں مرجیں گمنام کی زندگی اچھا خاصہ میں آرمی میں جہوب کرتا تھا آج ہو سوئی گیس میں آج ہو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے گاؤں کا سادہ بندہ تھا زبان پہ ادبار کرنے والا آرمی بھی چھوڑی ادھر بھی گیا کیا کیا اچھی خاصی آرمی میں بھی عزت تھی تھوڑی سے آل رہی تھی کامس کم رسپیکٹ تو تھی عمران حضہ صاحب خدا کا خوف کریں ٹھیک ہے نا اور ہمیں پرماننٹ کریں نکالیں نہیں ورنہ ہم زہر بنیں گے میرے جیسا بندہ تو ضرور زہر بنے گا جب میرے بچے بکے مریں گے نا تو میں زہر بنوں گا چند دن کے لئے بنوں گا لیکن بڑی زہر بن جوں گا ہمیں تو پاگل بنا دیا ایم ڈی صاحب کو سوچ نہیں آئی کہ یار یہ سوئی گیس کے ان کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں نکال کے باہر پھینک دیا ان کو نہیں فارکار دو اس ملک کے لئے میں نے اس ملک کو ریپریزنٹ کیا محنت سے کیا میں نے محنت کر کر کے کر کر کے یار اس ملک کے لئے کھیلنا ہے اس ملک کو یار کچھ حاصل کر کے دینا ہے ٹھیک ہے اولمپیک کھیلو فلاں کھیلو فلاں کھیلو ٹھیک ہے گھٹنے تباہ ہوگے میرے پوچھیں لوگوں سے پوچھیں نا وہ جوید کیا تھا پوچھیں نا لوگوں سے پھر ہم نے شکوا نہیں کیا چلیں یار کونٹریکٹ پہ کچھ سیلوی آ رہی ہے بچوں کا پیٹ پال رہا چلیں یار وہ دیتے رہیں گے جب تک کچھ سار سال اگر ہم زندہ رہے تو ٹھیک ہے ہمارے بچے تب تک بڑے ہو جائیں آپ نے کہا نا 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 بڑے نہیں ہونے دینا بینچوں کو مارو ان کو گندے ہیں یہ گندے نا لی کے کیڑے ہیں یہ گریب لوگ ہیں یہ کیوں پڑے ہیں یہ کیوں کھیلیں زندہ رہیں سپورٹس میں نا بولو ٹھیک ہے نا کوئی لیجنڈ ماشاءاللہ کرکٹ والا کوئی لیجنڈ کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا کیوں نکلے بھائی لات آف منی ملتا ہے ان کو پیسے ملتے ہیں فیملییں باہر جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیوں بولیں گے کسی کے لیے عربوں کھربوں روپے کے مالک ہیں پانچ پانچ سال وہ کرکٹ کھیل کے ہم نے آٹھ آٹھ سال کرکٹ کھیلی ہے گٹنے خراب ہو گئے ہیں گروں میں لاچار زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے واشنما بھی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے پریشان ہوتے ہیں چالی آراج نہیں تو کل بہتر ہوگا کل بہتر ہوگا کل بہتر ہوگا کرکٹ والے کسی کے لیے کیا بولیں گے بھائی ان کو کیا پڑی ہے وہ تو ہمارے ملک کے لیجنڈ ہے سٹار ہیں یہ سٹار ہیں ہمارے ملک کے مضلوم لوگوں کی بلیے دے رہے ہیں وہ کیا شکوا کیا ہم نے آٹھ سال ہو گیا ہمیں سوئی گیا ہے میں پانچ سال سے کنٹیکٹ ملے شکوا نہیں کیا کسی سے چلیں کوئی بات نہیں سیلری آ رہی ہے چلیں بچے پال رہے ہیں گھر چل رہا ہے بل پے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہر چیز ایک منٹ میں بلاگ کر دی آپ لوگوں نے پورے پاکستان میں ہم بچوں کو کٹھے کر رہے ہیں اوکی کھلو اوکی فیوچر قومی گھیل ہے قومی گھیل ہے وہ بھائی قومی گھیل ہے پیسہ کرکٹ کو دو یار ہم نے پیسے کا تو مطالبہ ہی نہیں کیا نا ہماری جو نوکری لگی یا خدا رہا خدا رہا یہ میڈیا والے خدا رہا یار غریبوں کے بھی سنا کر ٹھیک ہے یہ یار میری بات ضرور اوپر پنچانا اللہ کا نام ہے یہ شیر کرنا اس سے فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو لقصان نہیں ہوگا سارے سپورٹسمنٹ سڑکوں پہ آ جو آکیں ہیں جلاو نا بھراکیں ہیں میرے کہوں والے تھے جلائیں گے نا ہم تو جلائیں گے بھائی میں پورے ذلے کا دی نام ہے دی